Hey guys this is شہزاد رسول سجن and welcome to another tutorial اس tutorial میں ہم سیکھیں گے Adobe After Effects CC 2017 میں composition کو export کیسے کرتے ہیں ویڈیو میں convert یا export کیسے کرتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر Adobe After Effects CC 2017 ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ composition یا اپنے project کو export کیسے کرتے ہیں So let's begin سب سے پہلے Composition Add to Render Queue Ctrl M اس کا shortcut کی ہے And then Last والے کو select کیجئے یہاں پر وہ یہ mouse کے cursor کو دیکھیں یہاں پر وہ آپ کی جو composition ہے اس کا title show کر رہا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے render settings best setting پر click کریں گے تو یہ window آپ کے سامنے آئے گا quality best draft وائل فریم اگر وائل فریم ہے تو آپ وائل فریم کریں گے draft normal quality ہوتا ہے and best جو ہے وہ بہترین quality کی طرف جاتا ہے current setting current setting جو setting اس وقت آپ نے کر رکھی ہیں اس میں current setting آئے گا میں یہاں پر best select کر رہا ہوں proxy use use no proxy ویڈیو کو جو ہے export کر رہے ہیں project کو ویڈیو میں export کر رہے ہیں تو ہم ان settings کو نہیں چھیڑیں گے so resolution 960 x 720 full resolution ہے half third quarter آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یا current setting کی طرف بھی move ہو سکتے ہیں frame blending on for checked layers layers کے حساب سے اس کو کرے گا off for all layers سبھی layers کے ساتھ تو میں یہاں پر on for checked layers کروں گا اور یہاں پر آپ select کریں گے use this frame rate اگر آپ نے project میں کام کیا ہے ایک project بنایا ہے تو آپ use this frame rate 30 and یہاں پر وہ آپ کا start and duration وغیرہ جو ہے وہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ آپ کی ویڈیو کا duration start end جو ہے وہ کتنا ہے okay next loose less loose less میں آپ اپنی ویڈیو کی جو ہے format وغیرہ جو ہے جو ہے اس کو آپ نے maintain کرنا ہے سب سے پہلے format جو ہے وہ avi ہے avi is more than best but 25 25 and 30 so میں یہاں سے یہ select کرتا ہوں then okay okay 16 16 28 اس کا option مانگ رہا ہے تو میں یہاں پر اس کا نام جو ہے وہ change کر دیتا ہوں 001 save جو ہے تو یہ جو ہے file کا name اور folder جو ہے وہ یہاں سے آپ نے اس کو path select کر لینا ہے logs میں error only and then یہ دیکھے گا کہ یہاں پر آپ کا جو ہے check لگا ہونا ضروری ہے and then finally آپ یہاں سے render کریں گے تو آپ کی ویڈیو کو وہ کرنا شروع کر دے گا so ویڈیو ہمارا جو ہے وہ complete ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے after fact 100 100 MB 100 MB اور length جو ہے اس کا 14 seconds ہے یہ ہمارا جو file ہم نے render کی ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے thanks for watching this video